مہنگائی کے سطح عوام کو بجلی کے بڑے جھٹکے کی تیاری بنیادی ٹیرف میں چار آشاریا نو چھ روپے فی یونٹ اضافے کا فیصلہ نیپرا کی جانب سے قیمت میں آج ہی اضافے کا اعلان متوقع اور سطح ٹیرف چوبیس روپے اٹھائیس پیسے سے بڑھ کر تیس روپے تک ہو جائے گا ٹیرف میں اضافہ آئی ایم ایف شرائط کے تحت کیا جائے گا اضافہ یکمشت یا مرحلہ وار کیا جائے گا فیصلے پر مشاورت جاری ملک میں مہنگائی جاری ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرعہ میں آشاریا تینتیس فیصد اضافہ ہو گیا ادارہ شماریات کے مطابق چینی چھ روپے نواسی پیسے مہنگی ہو کر ایک سو چالیس روپے میں فروخت ہونے لگی ایک ہفتے میں بیس کلو آٹے کے تھیلہ ایک سو سولہ روپے اٹھائیس پیسے کا ہو گیا اکیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور گیارہ میں کمی ہوئی لاہور میں گندم مہنگی اوپن مارکیٹ میں فی مند قیمت چار ہزار آٹھ سو روپے تک پہنچ گئی بیس کلو آٹے کی قیمت سو روپے اضافہ ہو گیا دو ہزار آٹھ سو پچاس روپے میں فروخت جاری پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے اسلاحات کی ضرورت ہوگی آئی ایم ایف ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے ڈیریکٹر جولی کوزیک کا کہنا ہے کہ نیا پروگرام معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے فوری کوششوں کو سہارا دے گا پاکستان کے لوگوں کی مدد کے لیے اہم ہوگا پاکستان کے ڈیفولٹ ہونے کی افواہیں دم توڑ گئیں چشمہ نیوکلئر پارک پلانٹ منصوبے کا افتتا افواہیں پھیلانے والوں کو مؤثر جواب ہے وزیر آزم شہباز شریف کا افتتاہی تقریب سے خطاب منصوبے کو پاک چین تعلقات میں سنگمیل قرار دے دیا کہا آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری سے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے نیشنل یونیورسٹی آف ٹکنالوجی میں خطاب میں شہباز شریف نے کہا حکومت کو صرف ایک ماں رہ گیا ترقی کے لیے مسائل کا حل نکالنا ہوگا پنجاب میں تمام حلکوں میں انتخاب لڑیں گے نون لیگ نے پنجاب میں انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا رانہ سناؤلہ کا اعلان لاہور میں نیوز کانفرس نے کہا بھرپور انداز میں انتخابی مہم کو آگے لے کر چلیں گے انتخابی سرگرمیوں کے لیے آج تنظیمی اجلاس طلب کر لیا ہے ایف پئی اے سائبر کرائم راولپنڈی سرکال ان ایکشن بلیک میلنگ میں ملوث آن لائن لون ایپس کے نو ملزمان گرفتار کر لیے چھاپا مار کارروائیاں سید پر راولپنڈی میں کی گئیں بڑی تعداد میں دستویزات کمپیوٹرز لیپ ٹاپس اور سمس برامت مختلف دفاتر کو سیل کر دیا گئے غیر تربیت یافتہ سیکیورٹی گارڈ نے ایک اور جان لے لی سفورہ کے قریب سیکیورٹی گارڈ کے فائرنگ سے شہری جانبہاق واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی گارڈ کو باتے کرتے اور رائیفل سے کھیلتے دیکھا جا سکتا ہے اچانک پوگر دبنے سے گولی بینچ پر لیرے شہری کو لگ گئی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا کسٹمز میگا کرپشن سکینڈل کسٹم افسران کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا ایف وائیے کے حوالے کر دیا گیا تارک محمود اور یاور عباس کو اسلام آباد جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا ملزمان سے چبون لاکھ اور غیر ملکی کرنسی برامت ہوئی مئیشت کا پیہ بھی گھومے گا مزدور بھی سر اٹھا کے جئے گا کھیتوں میں ہر یالی لہرائے گی کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا امید کے چراغ جلتے رہیں گے مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز بات ہوگی مسائل کی لیکن ہل کے ساتھ دیکھئے خصوصی نشریات مشن مئیشت بد کے روز ایک بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے